بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوبا آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے کچن میں اور آج میں اپنے کچن میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں دیسی سٹائل چکن کری بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ میں اسے بناوں گی اور آپ لوگ اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں جو بگنر سے وہ بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں یہ اتنی اچھی ریسپی ہے تو چلیے اس آسان سی ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میں نے یہاں پر کوکر رکھ دیا ہے کوک ٹاپ پہ اور میں نے اس میں ڈالا ہے سرسون کا آئل کوشش کیجئے گا کہ اس ریسپی کو آپ سرسون کے آئل میں ہی بنایں تو آئل ہمارا ہو گیا ہے گرم اور ہم اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون زیرا اور ایک میں نے دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور چار سے پانچ لونگ لی ہے چار چھوٹی ہلائچی لی ہے تھوڑی سی کالی مرچ لی ہے دس سے بارہ دانے ایک بڑی ہلائچی ہے اور دو سوکھی مرچے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم سب سے پہلے آئل میں ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں ترکھنے دیں گے تاکہ ان کا فلیور آئل میں آ جائے اور یہاں پر میں نے لی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے لچھوں میں کٹ کیا ہے یہ پیاز ریز میں آئے کر دیں گے اور اسے اس کی طریقے سے ہمیں گولڈن براؤن کر لینا ہے پیاز زب تک کہ ہمارے براؤن نہیں ہو جاتے تب تک کہ ہمیں انہیں پرائی کر لینا ہے تو دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب اس میں چکن ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا حلدی تو اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی حلدی تو یہاں پر میں نے اس میں حلدی ڈال دیا ہے اس سے ہمارے سالن کا گریوی کا کلر بہت اچھا آئے گا تو یہاں پر میں نے اس میں حلدی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو چکن میں نے لیا ہے اسے اچھی طریقے سے دھو کر کے لے لیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی زبردرت اور آسان رسکی ہے کوئی بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتا ہے اور جو دگنرس ہے وہ بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتا ہے تو اسے ہم اچھی طریقے سے پرائی کریں گے ٹکر کو پیاس کے ساتھ تھوڑا سا ہم گھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا کلر چینج کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لہسون کا پیسٹ تو ایک ٹیبل سکون میں نے اس میں ادھرک لہسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے دو پیاس تھوڑے بڑے سائز کی پیس کر کے لے لی ہے یہ بھی اب اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھونیں گے جب تک کہ ادھرک لہسون اور پیاس کا کچھاپن نہیں نکل جاتا اتنی دیر ہمیں اسے بھون لینا ہے تو بہت اچھی طریقے سے ہمیں اسے بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا کچھاپن دور نہ ہو جائے تو بھون لیتی ہوں میں اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ تو اسے بھونتے ہوئے 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ اور مسالے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کر کے پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون ریگلر مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون پھر سے ہلدی لی ہے اور تھوڑا سا میں نے کوائٹر ٹی سپون کے لگوک کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ٹیسٹ کے کارڈنگ اور یہاں پر میں نے زیرے کا پاورڈر لیا ہے اور گھرم مسالہ لیا ہے بس یہ ہی اتنے مسالے اس میں جائیں گے جو کی سمپلی آپ کے کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھونیں گے مسالوں کے ساتھ بھی بھونیں گے بہت ہی شاندار ریسٹی ہے بہت یہ ٹیسٹی زبردست بند کر کے پیار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے اور اس میں ہم دہی نہیں ڈالیں گے اس کے جگہ پر ہم ٹیماتر کا یوز کریں گے دہی ہم نہیں ڈال رہے ہیں اس لیسٹی میں تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو پیس کر کے لے لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کٹ کر کے بھی چھوٹے چھوٹے باری باری ٹکڑے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹیماتر ڈال دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے اس بات کا خاص خیال رکھے گا کہ جتنا اچھا آپ نے مسالے کو بھونا ہوگا چکن کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا تو بہت اچھی طریقے سے اسے بھون لیتے ہیں تو اس پہ میں نے ڈھکن لگا دیا تھا ایسی اوپر سے تو دیکھئے بہت اچھا ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے کسوری میتھی اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند ہو تو آپ ڈالیے اور نہ پسند ہو تو آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت انہائنس ہو جاتا ہے تو بہت اچھا طریقے سے ہم دیکھے ہمارا چکن بھون رہا ہے اور اسے اسی طریقے سے ہمیں پکانا ہے پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن بہت جلد ہی گل جاتا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اسے اسی طرح سے ڈھک کر کے چھوڑ دوں گی تو دیکھیں یہ پک رہا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں پانی بلکل کیا ایڈ نہیں کیا ہے تو اس کی ہم گریوی سیٹ کر لیں گے یہ ہمیں کیسی چاہیے پتلی یا گاڑی جیسی بھی آپ کو پسند ہو آپ رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا تقریباً آدھا گلاس کے لگے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اسے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا یہاں پر میں نے لئی ہے موٹی والی مرچے لئی ہے اسے بھی اسے دو پیس میں کر لیا ہے اور ہرا دھنیا لیا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اور مکس کر دیں گے بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے مگر یقین مانیے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ہوتی ہے تو ضرور ٹائے کیجئے گا ابھی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً پانچ منٹ یہ لو فلیم پر اسی طرح سے اوپر سے ڈھکن لگا کر چھوڑ دیں گے تو دیکھئے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں اسے سرف کر کے تو لیجے الحمدللہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے ہمارا چکن کری بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنا تھا میری فیملی میں سب نے بہت انجوائے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنی فیملی کو کھلائیں ڈھیرو تاریفیں لوٹیں ویڈیو اچھے لگی ہو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سبھی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ